بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو ہر طرح کے دکھ درد تکلیف سے دور رکھیں اور اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر نازل فرمائیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج میرا چینل فوڈ کلپ اور آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے مکس سبزی کا سالر اس سے پہلے کہ ہم اپنی ریسپی کی جانب چلیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میری ہیڈ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ مکس سبزی بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے گریویز کی بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ لیا ساتھ جوے لسن کے ایک بڑی سبس مرچ ایک یہ میڈیم سائز کا آلو لی ہے اور یہ ایک میڈیم سائز کا ہی میں نے ٹیماتر لی ہے اور ایک ہی میں نے چکن کیوب لی ہے ٹیماتر کی کٹنگ کر لے گی ہے اور یہ آلو بھی اس طرح سے میں نے کٹ لی ہے اب ہمیں ایک پین لیتے ہیں اس میں میں نے ایک کپ پانی کٹالا ہے اس میں ہم یہ سارے جو انگریڈینٹس ہم نے لیے تھے آلو سبز مرچ چکن کیوب ون ٹومیٹو اور یہ لیسن کلوز سب اس میں ڈال دیئے اور اس کو ہم پکا لیتے ہیں تھوڑی دیر جب تک کہ ہمارے آلو جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں آلو ہمارے گل چکے ہیں ٹماٹر بھی ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اور پانی ڈرائے ہو گیا تو اب ہم اس کو جو ہے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیتے ہیں اور اس کے ایک پیسی بنا لیتے ہیں مکس سبزی بنانے کے لیے ہم نے جو جو سبزیاں لیئے ان میں ہے یہ گاجر میں نے آدھا کلو لے کے اس کو کٹ لیئے ایک شمنا مرچ لیئے اس کی بھی کٹنگ کر لیئے آدھا کلو آلو لیئے اس کو بھی اس طرح سے کٹ دیئے سبزی والے سٹائل میں بند کو بھی لیئے میں نے یہ ایک باؤ لیئے اس کی بھی کٹنگ کر لیئے آدھا کلو مٹر لیئے اور یہ میں نے میتھی لی ہے تقریباً ٹو ٹیول سپون مکس سبزی کی گریوی بنانے کے لیے یا اس کی مسارہ تیار کرنے کے لیے ہم نے جو جو چیزیں لیئے اس میں ہے پیاز دو میڈیم لے کے اس کو میں نے سلائس کر لی ہے یہ میں نے لہسن ٹاماٹر آلو اور چکن کیوب کا جو یہ پیز ہی تیار کر لی ہے اس کو بوائل کر کے سرک مرچ لیئے میں نے ون ٹیبل سپون نمک لیئے میں نے ڈیو ٹی سپون یہ چیلی فلیکس میں نے لیئے ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر میں نے لیئے کوارڈر ٹی سپون سوکا تھنیا پاورڈر لیئے میں نے ون ٹی سپون پیم کو امنے چولے پچڑھا دیا اور اس میں ہی میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اس میں سب سے پہلے میں فرائی کروں گی آلو سب سبنیوں کو میں نے دھو کے تو پھر ہی اس کی کٹنگ کیے اس کو دو میڈیٹ لیے فرائی کر لیتے ہیں دو میڈٹ ہو چکے اور آلو تقریبا ہمارے جنہائے میں فرائی ہو چکے ہمیں اس کو ہاف فرائی کرنا ہے اب ہم اس کو بلیڈ میں نکال لیتے ہیں ہمیں اس کو بلیڈ میں ڈال رہے ہیں گاجر اس کو بھی اس سے دو میڈٹ کیلیے فرائی کر لیتے ہیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو کریں گے اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے اور جو وہ ایک پانی چھوڑتا ہے وہ سٹائل اس میں نہیں آئی گاجر میں ہماری ہو رہی ہے کی حکام کر دیں ñ گاجر میں ہماری فرائی ہوگی ہے اس کو بھی میں اس کے پی جو میں کچھ گا لیا ہے گاجر ہم نے نکال لیا ہے اب ہم نے اس میں تھوڑا سا آل اور ڈالا ہے اور اب ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں پیاس اب ہم جا رہے ہیں جی مسالہ بنا لیے پیاس ہمارا تھوڑا تھوڑا پنکی شیڈ میں آنا شروع ہو گیا ہے ایک منٹ کے لیے اس کو تھوڑا سا اور فرائی کر لیتے ہیں پیاس یہ دیکھیں سائٹ سائٹ براؤن سا ہونا شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال دیں تمام مسالے اپنے یہ دیکھیں مکس کر لیتے ہیں اس کو اور اس میں ساتھ ہی ہم ڈال دیں جو ہم نے ٹومیٹو آلو اور چھپس مرچ چکن سٹاک لیتے ہیں سارا کچھ آگ کے پیس پناہ دیں جو خورت سے شامل کر لیں گے کیونکہ نیتا ہماری میرچ جو ہے وہ جل جائے گی اب ہم اس کو تب تک مونیں گے جب تک یہ گھیلہ چھوڑ دیں مسالہ ہمارا ہمارا سہر پھانی کا چھینٹا دے دیتے ہیں اس کو ہم چمجل ہلاتے رہیں گے تھوڑے تھوڑے وقت سے نہیں تو یہ مسالہ جو ہے ہم نے گھل کر کے آلو شامل کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے چھوڑنے شروع کر دی ہے گھی چھوڑنے شروع کر دی ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں میتھی فریش میتھی میتھی کی کڑواہٹ کے بارے میں میں نے پہلے سے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے وہ میں اس کا لنک جو ہے وہ نیچے شیئر کر دوں گی میتھی کی کڑواہٹ تو کس کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے تو کائنی میری وہ ویڈیو بھی دیکھیں جا کے آپ لوگ جب میتھی کا سالن یا آلو میتھی بنائیں تو پھر آپ کو پتہ لگے کہ ہم نے میتھی کی کڑواہٹ کس طرح سے سالن میں کم کر لیے ہیں مسالے ہمارے میں گھی چھوڑنے شروع کر دی ہے اس کو دس سیکنڈ کے لیے اور تھوڑا سا سون لیتے ہیں اس کی طرح سے بھی با ہی را جائے پھر ہم اس میں سبڈیاں شامل کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے ساری سبڈیاں اس میں شامل کرنی ہے مسالہ ہمارا ماشاءالہ سے ریڈی ہو چکا ہے ڈالیں گے اس میں گاجر جو ہلکی ہلکی فرائی کر کے یہاں اس کو ہاف فرائی کر کے رکھا تھا مکس چلے دیں ہمیں مسالے میں یہ میں آپ لوگ کو ڈھا با سٹائل ہوئے ہیں مکس سبڈی بنانا سٹھا رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءالہ کی اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ہمیں آلو ہمیں مکس کر لیتے ہیں سبزی کی لکس ہی چاہیتا ہے دن چاہ رہا ہے کہ ابھی سے اس کو کھا لیا جائے لیکن ہم ریٹ کریں گے اس کے پکنے کا پانچ منٹ کے لیے ڈھکے پکا لیتے ہیں ڈھکا لگا رہیتے ہیں اب پانچ منٹ تک ویٹ کرتے ہیں پھر باقی سبزیاں ڈالیں گے کیونکہ اس کو تھوڑا سا کھلنے کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے ماشاء اللہ سے جائے دیکھیں کس طرح سے گریوی ہماری تیار ہو رہی ہے اب ہم اس میں اگلی سبزیاں شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں شملا مرچ ایڈ کر دی مٹر ایڈ کر دیتے ہیں مکس کر دیتے ہیں مکس کر دیتے ہیں مٹر ہم نے مکس کر دیتے ہیں ہماری وہ بہنیں کام کرتے ہیں کھانے پکانے کا ان کے لیے یہ ایک گفٹ ہے اس طرح کی مکس سبزی بنائیں اور اپنی سبزی کو کھانے کے لیے لنچ میں بھیجیں تو یقین کریں کہ آپ کہیں گے کہ کمال ہی کوئی چیز تھی اب جی ہم اس کو پندرہ منٹ دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم والی آنچ پر کر دیں گے مطلب میڈیم ٹو سلو کھانے پر کر دیں گے بیٹ میں سے ایک دو دفعہ ہلائیں گے تاکہ نیچے نہ لگ گئے تو چلیے اس کو دم پر کر دیں گے اور دھکل لگا دیں گے ہم چک کر دیں گے تو اب میں ڈالیں اس کے اوپر گرم مسالہ پاودر اور ساتھ ہی میں ڈال دیں گے اس کے اوپر سبز دھنیا اور ایک سبز میرچ کٹ کے رکھی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہم بلکل دم والی آنچ مطلب بلکل لو فلے فرم پر اس کو مزید دو سے تین منٹ کا دم دیں گے اور سبز ہماری ہو جائے گی دھک دیتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں دم والی آنچ پر ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری سبزی کچھ خوبصورت لگ رہی ہے بہت ہی پیاری بہت ہی مزیدار سی مکس سبزی بن کے تیار ہو چکی ہے اس گریوی والی سبزی کو گرم گرم چپاتی کے ساتھ سرف کریں اور لطف اٹھائیں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیا کریں فیملی میمبرز میں اور فرینڈز میں مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اور اپنا رکھے گا بہت سا خیال ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ریسپی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ